آپ کو بتائیں کہ چائنیز ایمبیسی کے قریب پولس اور مسلح افراد میں فائرنگ کا یہ تبادلہ ہو رہا ہے اور بتائی جاتا ہے ذرائی کہتے ہیں کہ تین سے چار مسلح افراد ہیں اور جو کہ چائنیز کانسلیٹ کے اندر موجود ہیں اور چائنیز کانسلیٹ کے اندر موجود امارت پر کی چھت سے یہ فائرنگ کی جا رہی ہے اور جو دو سے تین افراد ایسے ہیں جن کے زخمی ہونے کی بے اطلاع ہے اور ایک زخمی کو اندر سے باہر بھی لے کے آئے گیا ہے اور اس کو ہسپتال منتقل کیا جا رہا ہے چائنیز ایمبیسی کہ یہ باہر کے براہ راست مناظر ہیں جہاں پر پولس اور مسلح افراد کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے مسلح افراد ممکنہ طور پر دہشت گرد ہو سکتے ہیں اور کانسلیٹ کے اندر سے فائرنگ کی جاری ہے زہیب زیجہ ہمارے صحت موجود ہیں زہیب آپ بتائیے کہ آپ اس وقت کام پر موجود ہیں کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں اور آپ کے پاس کیا اطلاع ہے جی دیکھیں جو اینی شاہدین موقع پر جن سے ہماری فوراں باتین کا کہنا ہے کہ اس واقعے کو گزرے کوئی ایک گھنٹہ ہو گیا اور اندر کچھ افراد گزائے تھے جس کے بعد فائرنگ کا تبادلہ شروع ہو گیا اور جب سے لے کے اب تک یہاں پر تقریباً پانچ دھماکوں کی آواز سنائی دی گئی ہے اور اس کے علاوہ جو فولس کے عالی افسران ہیں وہ موقع پر پہنچ گئے ہیں اپنے اثریں جبکہ جس جگہ بری ہوا ہے اس کے پیچھے سے بھی راستہ ہے اور جو افسران ہیں وہ اندر پیچھے سے جو ہے وہ گسے ہیں لیکن فائرنگ اور دھماکوں کا جو سلطلہ ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے رہنجس نے چاروں طرح سے اس کانسلیٹ کی جگہ کو گھیرے میں لے لیا ہے جبکہ دو افراد اب تک اس واقعے میں زخمی ہو گئے جنہیں ایمولیس کے ذریعے سفتال پہنچایا گیا ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ فیس فور ای سٹریٹ کے قریب ایم بیسی واقع ہے جہاں پر اگر آپ مشہور جگہ کی بات کریں تو افضللہ شاہ قاضی کا مزار یہاں سب سے زیادہ قریب ہے اور یہاں سب سے زیادہ قریب ہے جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے اور اندر سے مسلسل جو ہے ہمارے جوانوں پر فائرنگ کی جا رہی ہے اور جو پولیس کے افضلان اور جوانیں ان پر بھی فائرنگ کی جا رہی ہے دھواکے کے جا رہے ہیں اس وقت ابھی بھی اندر آگ لگی ہوئی ہے ہمارے جوان ہیں انہوں نے سورے ایریا کو کوٹن کر لیا ہے اگر اندر کوئی موجود ہے تو جو بھی اندر سے باہر آنے کی پوزنش کر رہا ہے تو اس کی جامعہ تلاشی بھی لی جا رہی ہے اس کے علاوہ جو پولیس ہے جو شاپ شوٹرز ہیں وہ بھی موقع پر پوجھ گئے ہیں اور جو عام سورسے ہیں ہماری وہ بھی یہاں پر جائے وہ فوج گئی ہے اور رینجس کے جو تربیہ دیافتہ جو جوان ہیں انہوں نے سورے ایریا کو کوٹن کر لیا ہے تھماکو کی اور جو فائرنگ کی جو آوازیں ہیں وہ نارپنے کا نام لے رہی ہیں موڑچہ بند فائرنگ اندر سے ہو رہی ہے جبکہ جو ہمارے جوان ہیں انہوں نے بھی چار اطراف سے موڑچے بنا لیے ہیں بنا لیے گئے ہیں جو ہونچی عمارتیں ہیں اس پر تیس اور جوان ہمارے تائنات ہو گئے ہیں اور اندر سے اور بائٹ سے دونوں اطراف سے جو فائرنگ کا متبادلہ ہے وہ مسلسل جو مسلگ چاری ہے اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بتاتل شلوم کی یہ جو مقام ہے جہاں پر یہ کونسیر واقع ہے میں برکل آپ کو صورتحال سے آگا کروں کہ اب سے ایک گھنٹے قبل یہ واقعہ پیش آیا تھا اکتللہ شاگازی مزار فیس فور ای سٹیٹ کے قریب یہ ایم بیسی واقع ہے اکتلیس نمبر 26 نمبر گلی کے اندر جہاں پر یہ واقعہ ابھی دوبارہ ایک بار جو فائرنگ کی آوازیں شروع ہو گئی ہیں اور فائرنگ کا زیادہ شروع ہو گیا ہے بہت دور دور تک اس کے آوازیں سنائی دے رہی ہیں ایک بار پھر جو ہے وہ تھماکہ ہوا ہے جو اندر لوگ موجود ہیں انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ محفوظ رکھنے کی بھی جو ایک وزش کی ہے جو اندر لوگ موجود ہیں ان سے فائرنگ کا تبادلہ بھی سلسل جاری ہے دو اطراف سے یہ گلیاں موجود ہیں جس جگہ ایم بیسی واقع ہے اس کے اکب میں جو گلی ہے اس کے اندر سے بھی ایک راستہ موجود ہے جو وہاں کے اس راستے کے اندر سے بھی جو ہے وہ جو ہمارے جوان ہیں وہ اندر گس گئے ہیں جو افسران ہیں اس وقت جو انویسٹیگیشن کے جو ایس پی ہے تاریخ خارج جو وہ بھی جو ہے وہ اس وقت یہاں موقع پر پہت گئے ہیں وہ بیچے ڈاکڈی راب سے جس طرح میں آپ کو بتایا بگلے کے اندر سے بھی ایک راستہ صحیح زہیب